سال کے آخری مہینوں میں ایک پھل کافی زیادہ نظر آتا ہے جسے جپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے مگر اردو میں اسے املوگ کا نام دیا گیا ہے یہ در جزیل میں املوگ یا جپانی پھل کے فوائد جان سکتے ہیں تاکہ اس موسم کی اس سوگات کو اپنی غزہ کا حصہ بنا سکیں غزائی جزا سے برپور اس کا حجم زیادہ نہیں ہوتا مگر اس میں غزائی جزا کی مقدار متاثر کن ہے در حقیقت جپانی پھل میں ایک سو اٹھارہ کیولریز اکتیس گرام کاربو ہائٹریٹس ایک گرام پروٹین سفر شعریہ تین گرام چکنائی چھے گرام فائبر ویٹامن اے کی پچپن فیصد مقدار ویٹامن سی کی بائیس فیصد مقدار ویٹامن اے کی چھے فیصد مقدار ویٹامن کے کی پانچ فیصد مقدار ویٹامن بی کی چھے یا آٹھ فیصد مقدار پروٹیشم کی آٹھ فیصد مقدار کائپر کی نو فیصد مقدار مگنیز کی تیس فیصد مقدار شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ اس پھل میں ویٹامن بی ون ویٹامن بی ٹو فولیٹ میگنیشم فاس فورس کے اصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے اور کم کیولریز کے ساتھ فائبر کی مجودگی اسے جسمانی وزن میں کمی کے لیے اچھا پھل بناتی ہے ویٹامنز اور منورلز کے علاوہ اس میں متعد نباتاتی مراقبات جیسے فلو نورڈز اور کیروٹین وغیرہ مجود ہوتے ہیں جو صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں انٹی ایکسیڈنز کے اصول کا طاقت و ذریعہ اس میں نباتاتی مراقبات مجود ہوتے ہیں جو انٹی ایکسیڈنز خصوصیات رکھتے ہیں انٹی ایکسیڈنز خلیات کو تقصیدی تناؤں سے ہونے والی نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں جس سے مالیکیولز کو نقصان پہنچتا ہے جن کو فری ریڈیکلز بھی کہا جاتا ہے یہ تقصیدی تناؤں مختلف امراض جیسے امراض قلب، زیابتیز، کینسر اور دماغی عوارض جیسے الزامر وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے مگر انٹی ایکسیڈنز سے برپور گزائیں جیسے جپانی پھل کا استعمال اس تقصیدی تناؤں سے لڑنے میں مدد دے کر ان مقصود امراض کا خطرہ کم کر سکتا ہے فلیو نور سے برپور گزائیں بھی امراض قلب عمر بڑھنے سے لاحق ہونے والے جسپانی تنزلی اور پھیپڑوں کے کینسر سے توحفظ کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے بیٹا کیروٹین کی مجودگی کے باعث بھی یہ پھل امراض قلب مختلف اقسام کے کینسر، میٹابولک امراض جیسے زیابتیز یا بلیڈ پریش وغیرہ کا خطرہ کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں ایک حالیہ تحقیق کے مطابق بیٹا کیروٹین کا زیادہ استعمال زیابتیز ٹائپ ٹو میں مبتلا ہونے کا خطرہ نمائے حد تک کم کرتا ہے دل کے صحت کے لیے ممکنہ طور پر فائدہ مند امراض قلب دنیا بار میں امواد کی سب سے بڑی وجہ سمجھے جاتی ہیں اور کروروں افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں خوش قسمتی سے بیشتر اقسام کے امراض قلب کی روک تھام مختلف اناثر کا خیار رکھا ممکن ہے جس سے ناکس غزہ سے دوری ہو سکتی ہے جاپانی پھال میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے ایک مسالی انتحاب بناتا ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ دل کی صحت کے لیے اس کے اجزاء کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری کہ فلیو نوٹ سے برپور غزائیں بلیڈ پریشر اور نقصان دل کو نکل سٹوڑ کی سطح کو کم کرنے دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں جبکہ ورم بھی کم ہوتا ہے جبکہ اس میں موجود ایک جزو تینیس بھی بلیڈ پریشر کی سطح میں کمی لاتا ہے جسمانی ورم میں کمی لاسکتا ہے امراض قلب جوڑوں کے امراض یابتیز کینسر اور مٹاپا سب کا تلق دائمی ورم سے جوڑا جاتا ہے مگر ورم کچھ مرکبات سے برپور غزاؤں کے استعمال اس ورم کو کم کر کے امراض کا خطرہ بھی کم کیا جا سکتا ہے جپانی فل وٹامن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ایک فل سے روزانہ درکار بائیس فیصد مقدار حاصل کی جا سکتی ہے یہ وٹامن خلیات کو فری ریڈیکل سے بچانے میں کردار ادا کرنے کے ساتھ جسم کو ورم سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے ایک حالیہ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا تھا کہ غزائی شکل میں وٹامن سی کا زیادہ استعمال ورم سے ہونے والی بیماریوں امراض قلب مسانے کے کینسر اور زیابتیز وغیرہ کا خطرہ کم ہوتا ہے جب پانی پھل میں کروٹین فلیو نوڈز اور وٹامن ای بھی مجود ہیں اور یہ سب انٹی ایکسیڈنس جسمانی ورم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں فائبر سے برپور جسم میں کولسٹرول کی زیادہ مقدار خصوصا نقصان دا سمجھے جانے والے ال ڈی ال کولسٹرول سے امراض قلب فالج اور ہارٹ ٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے پانی میں حل ہو جانے والے فائبر سے برپور غزائیں جیسے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کولسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جب پانی پھل زیادہ فائبر والا پھال ہے جو ال ڈی ال کولسٹرول کی سطح کو کم کر سکتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو بالگ افراد جب پانی پھل میں مجود فائبر سے برنے والے کوکی بار بارہ ہفتوں تک دن میں تین بار کھاتے ہیں ان میں ال ڈی ال کولسٹرول کی سطح میں نمائع کمی آتی ہے فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کو ممول پر لاتا ہے جبکہ ہائی بلیڈ پریشر شگر کی سطح کو کم کرنے کیلئے بھی مفید سمجھا جاتا ہے اس پھل میں مجود فائبر کا ایبو ہائٹریٹ کو حضم کرنے اور شگر کے جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں جس سے بلیڈ شگر لیول کی سطح بڑھنے سے روکنا ممکن ہو جاتا ہے ضیابتی کے مریضوں پر ہونے والے ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پانی میں حل ہونے والی غزائیں فائبر کا استعمال بڑھانا بلیڈ شگر لیول کی سطح میں نمائع بہتری آتی ہے جبکہ فائبر آنتوں میں مجود فائدہ مند بیکٹیریا کو اندر بچانے میں مدد دیتا ہے جس سے نظام حازمہ اور مجموعی صحت پر مصبت اثرات پڑتے ہیں صحت مند بنائی کے لیے معامل جپانی پھال میں ویٹامن اے ایسے انٹی ایکسیڈنٹس میں مجود ہے جو آنکھوں کے صحت کے لیے ضروری ہے ویٹامن اے بنائی کے مطلف افعال میں مدد دیتا ہے جبکہ اس پھال میں مجود ایک پروٹین بھی معمول کی بنائی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ جپانی پھال میں لیوٹین اور زیزتھن بھی ہوتی ہیں جو کیروٹین انٹی ایکسیڈنٹس ہیں جو صحت مند بنائی کے لیے فیدہ مند ہیں ان دونوں جزا سے برپور گزہ آنکھوں کے مقصود امراض کا خطرہ ممکن طور پر کم کر سکتے ہیں جسے عمر بڑھنے سے پٹھوں میں آنے والی کمزوری جس کے نتیجے میں کرینہ متاثر ہوتا ہے اور بنائی سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ